نمسکار دوستو سوگت آپ کا چوہان اکیڈمی میں تائم کیو سو مچ آج ہماری چوہان فیملی در درے لگاتا رچائیوں کو چھو رہی ہے اور نو ڈاؤٹ مدر پدیس کی ایک نمبر پر ہماری جو چوہان اکیڈمی ہے آپ کے دلوں پر جو جگہ ہے اس کے لئے سکریہ بہت بہت ایم پی پولیس ایس آئی ان کانسٹیبل کے لیے جو بہت ہی ایمپورٹن چیز میں لے کے آیا ہوں اس پار پوری بیڈیو کو اچھے دیکھیں گے سمجھیں گے چیزوں کو اور اسٹیٹیجی کیا ہم فالو کریں گے to be a topper of mp police whatever you want to be اور میں پہلے بتایا ہوں کہ اگر آپ top کرتے ہیں تو بھی آپ کے لئے بہت بہتر ہیں even constable میں if you want to be a cop in crime branch and all that so آپ کو اس میں top کرنا ہی کرنا پڑے گا ایسا ہی بہت رہا ہوں اچھی اگر آپ کو command چاہیئے تو آپ کو کرنا پڑے گا ہر چیز بات کروں گا ایک اور question اٹھے گا کہ پہلے physical ہو گئے return کہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی ایک جو ویڈیو بہت سارا چل رہا ہے ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں ٹھیک ہے تو گولیر سے جو ویڈیو آیا ہے کسی بچے نے مجھے بھیجا بھی تھا تو اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کبھی دکھاؤں گا اس میں لوگوں نے کیا کہا ہے ہر چیز دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو پہلے دیکھے رہے میں بیچ میں ویڈیو کو ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اسی کی recording تو سب سے پہلے all online students کے لئے بہت بہت سکریہ بہت بہت آپ کو offline کے لئے بہت اچھا syllabus کیسے کریں گے powerful dose کیسے لیں یہ سب چیزیں کیونکہ یار دیکھو ایک line یہاں پر میں لکھا ہے اٹھو اور ایک بار پھر اپنے خون کو اُبال دو نسے میں بردی بردی میں نسہ ڈال دو ایک دیش بھکتی جن سیوہ کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے جو بننے کا اس کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں اسے میں live نہیں آ پا رہا کیونکہ اسے میں تھوڑا سا holiday پر ہوں چھٹی پر ہوں ایک دو دن کی ٹھیک ہے live جیسے آئے گا کیونکہ چھٹی پر اس لے تاکہ بہت زیادہ buffering کی سمجھے ہو رہی تھی جس کی ویرے سے میں نے خود جا کر کے officially جا کر کے ویجٹ کر کے BSNM اور جو بگر آئیٹل بگر آفیس سے توہاں سے کام چل رہا تو ایک بار تھوڑا set up ہو جائے تو ساری اچھی جائیں گے باقی جو class maths کی سمجھ maths ریجنگ کی چل رہی ہیں وہ classes آپ کو record ہو کر کے سیدھے جارہیں اس میں آپ کے application میں آپ اس کو لگائیے اور بہت اچھا کریے online کے لیے offline والوں کو یہ کہوں گا اب تھوڑا ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آگے کیسے کریں اس کے بارے میں تو اس کو کرنے سے پہلے چرچہ پوری کرنے سے پہلے ہمارے ڈی آئی جی صاحب کا جو بیان ہے ٹھیک ہے کہ پہلے physical ہوگا year return تو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا وہ تو ایک الگ بات ہے matter وہ تو بعد میں matter کرے گا جو آپ نے ایک police department کے highly officials نے کہا آپ اس کو سنیے اس کو ایک بات دیکھئے فیجیکل ایکزامنیشن پہلے کراتے ہیں مجھوں کی کوئرنٹ یا اس کی کراتے ہیں ادھیکشنز کے جو ڈی آئی جی ہوتے ہیں اور فیجیکل ایکزامنیشن بعد میں ہوتی دی پیاپیم کے زمین پہ پہلے فیجیکل ہوگی بعد میں لکھت میں ہوگی فتا فیجیکل آپ کی پہلے ہوگی بعد میں لکھت ہوگی اور ایک اٹری کے وقت آپ کی تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا سمجھ لیا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا تو ان کا ایک سیمپل سا کہنا کا مہنٹر تھا کہ دیکھو بھائی پہلے ہوتا تھا کہ پہلے ریٹن کراتے تھے اب ہمارا جو سسٹم چلے گا اسے پہلے فیجیکل کرائیں گے لیکن اب ہی میرا جہاں تھا کتنے انمان ہیں میرا انمان کہتا ہے میں آپ دیکھ لیجئے میرا ویڈیو جب سے بنا رہا ہوں تب سے یہی کی ہمیسہ ریٹن کے ساتھ اپنی فیجیکل کی تیاری کری کیونکہ اگر پولیس ڈیپارٹمنٹ کا موڑ گھوم گیا اور اس نے پہلے فیجیکل کرا دیا تو جتنے بھی آپ ٹوپر ہیں آپ ٹوپر کے ٹوپر رکھے رہ جائیں گے اور ایڈیوی سن ہو جائے گے 120 نمبر والوں کا ٹھیک ہے نکلی نیار اس ٹھنڈ میں کیا مطلب وہاں دبی رہنا رجائیوں سے ہٹی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایسا ہی اگر اگر پولیس پہلے فیجکل لے گی تو اس کو بہت دکھت سامنا کرنا پڑ سکتا پوچھے کیسے 15 سے 20 لاکھ بچے آئیں گے اور فیجکل ان کو دلوانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تو ابھی اس کو بہت بڑی ستر لیول پر بات ہوگی لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرا ایکیڈمی کیوں ایسا کرتا میرا ایکیڈمی کیوں فیجکل پر دھیان دیتا ہے ہم لوگ نے چوہان ایکیڈمی جو اپلیکیشن چوہان ایکیڈمی جو بوپال برانچ وہاں پر کمپل سری فیجکل لوگ کچھ لوگ پورا لگتا ہم ہمیں کیا دکت ہے لیکن ہمارا جو صاحب ڈی آئی صاحب نے اگر گھوسنا کر دیں کہ فیجکل بیس تاریخ سے پچی جو بھی ایک مہین کے بات ہو جائے آدھے آدھے لوگ تو پیر ہاتھ پونٹ ٹوٹ جائیں کیوں کیونکہ بینہ 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 اینی کوئی ٹرینڈ کے کوئی بینہ کسی ایکسپیننس بندوں پاس جب جا کر جب ٹرین کریں تو آپ اس دکت کو سامنا کر اس لئے میں کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی ہیں آپ لوگ آپ اپنا دوڑنا شروع کر دیں ایک دو دن کے لئے جرور چوہانے کنی ویجٹ کریں اپنی ہائٹ میجرمنٹ کروالیں چس میجرمنٹ کروالیں تو آپ گھر کے فیتہ سے بیٹ چیک اپ آ لیں ساتھ میں ایک بارہ پوچھ دوڑنا کیسے نہیں تو آپ دو مہینے تین مہینے کے لئے آ جائیں آسپاس رہ کر کے اور سب کچھ بھول کر آئیں تو چلی میں بات آتا ہوں اسٹیٹیجی کیا ہے اس کو برنت چرچا کرتے سٹیٹیجی کے بارے میں اور آپ لوگ وہی سننا جس کو سیلیکشن چاہیے تو اس کے لئے سٹیٹیجی بتا رہا ہوں باقی سو سکتا ہے کچھ اور لگے سب سے پہلی سٹیٹیجی یہ آن لائن کلاس آف لائن کلاس آپ کی مرجی یا سیل سٹیڈی جو آپ کر سکتے ہو کوئی دکھت کی بات نہیں میں اس کے پر پکش میں اس کے بھی ہوں جو آپ کو من کریں جو آپ کو لگتا ہے یہ کروا سکتا ہوں تو آپ آن لائن کلاس کریں یا آف لائن کلاس کریں کہیں بھی کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں بھی کریں ایک سنجیو نگر پولیس سوسائٹی نیر نیو سینٹل جیل ٹھیک ہے کرون کے پاس ہے آپ یہاں سکتے آن لائن کلاس آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن آف لائن دونوں کلاس کے ایک خود تیچر ہوتا جو صرف فیکٹ آکے رٹ آتا ہے ایک تیچر ہوتا ہے جو آپ کو سکھاتا ہے ایک تیچر ہوتا جو آپ کو سکھاتا ہے ایک سکھاتا ہے میری یاد کلا ہے آپ ساتھ بیوہار کرتے ہوئے آپ پڑھاتا ہو لیکن میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو یاد ہو جائے اور اس اچھا مقصد ہوتا ہے بڑے بڑی انیورسٹیز میں آج بچوں کو جو نئی لرننگ کی ٹیکنک یہی ہے کہ ان کے سامنے تیچر جتنا سے زیادہ زیادہ ایک کیونکہ سب کچھ بننا پڑتا اس کو تو میرے ایک یہ کلا ہے میری اپنی خود کی آرٹ ہے ٹھیک ہے تو میں تو کروں گا پسند آتی ہے تو بہت بہت سکریہ نہیں آتی تو بہت بہت سکریہ پر جس کو آتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں کیا مجھا ہے ٹھیک تو یہ رہا آپ کا آن لائن کلاس اور آف لائن کلاس کا ٹھیک ہے نمبر یہ رہا آپ کا اس سے اب جو ہوگے بہتر ہے کہ تم جی جان نہ لگ کہ اپنا دیماغ لگ آٹھ گھنٹے آرام سے پیس فولی جندگی جینے کے لیے ہے مرنے کے لیے نہیں ہے تو آٹھ گھنٹے کا اس آٹھ گھنٹے کو ڈیوائیڈ کرو دو دو گھنٹے میں بیچ اس میں گیپ کرو اس کے کھانا پرتبندیت کر دیتا ان کو دینا تو 500 کوششن کیسے کرنا 100 آپ کو میت کے 100 آپ کو ریزننگ کے یہ دو سو ہوگئے 100 آپ کو ہندی کے انگلیز کے چار سو ہوگئے ٹھیک اور ہندر کوششن آپ کو کرنے کیا جی کے جی کے میں چاہے 20 کوشن آپ پڑھے کو ہلا سکتا کوئی اپنا ٹائم ٹھول بھائی اٹھنے کھانے 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 چوہان اکڈمی کے سارے چھاتروں کو جو ٹائم ٹیبل بن چکا جو آف لائن ہا کلاس کرتے ہیں ان کا بہت عدبوت ہے سب کے اندر چہرے چھرے چھمک چھمک بہت جرور کرنا اس کو اس کو کبھی نہ بھول لہا یہ آپ کی سفلتہ کا مقصد ہے سفلتہ کا آپ کا سار ہے یہ ہے آپ پریویس سیٹ 2016 اور 2017 اس پہ جو ایم پی ایس آئی ایم پی کانسٹیبل ایم پی فوریسٹ ایم پی جیل اس کے جو سیٹ پیپر ہوئے ہیں اس کو کمپلسری لگا ڈالو چاہے پچاس ہوں سو ہوں ڈیڑھ سو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو ضرور کرنا آپ میں سے جو بھی لڑکا سارے بچے کریں گے باقی جو اوپن دیکھ رہے ہیں سب لوگ اگر اتنا آپ نے کر لیا آپ اگلے بار جب کمنٹ کریں گے تو یہ لے کریں سر کہاں سے پوچھ رہا مجھے کتنا پڑھ نہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اپنے آپ کو ناپنے طریقہ ٹیس چوہار اکیڈمی میں اپلی کیس اپلی ٹیس ہو چکی ہیں پہلے نہیں تھی اپ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں بائے کریے سو ڈیر سو کی ٹیس بڑھی اپ آپ اس میں اپ کو انداز لگ دیکھ کہاں پہ نہیں چوہار اکیڈمی اپلی کر اور شروع کریے اس کو کیونکہ ٹیس لگانے سے آپ جب پینی فیٹ یہ ہوگا آپ میجر کر پاتے ہیں ایسا نہیں کہ دھوہ دھو ٹیس لگانا شروع کر یے نہیں ہفتے میں ایک ٹیس لگائیے یا دو ٹیس لگائیے دس ٹیس ہے دس زیادہ ٹیس کیجئے نہیں پڑتی خود کو میجر کرنے کے لوگ پچاس پچاس سو 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 ٹیس کو دس ٹیس کمپلسری ہوتے دس ٹیس سفیس ہوتے پہلا ٹیس دیجئے دیکھئے کہ کمی ہے تو ہفتے بار پھر اس کمی کو دور کری دوسرا ٹیس دیجئے پھر دیکھیں آپ کے مارک انکریز ہونے چاہیے پھر دیکھیں کون سی کمی رہے پھر تیس ٹیس دیجئے ایسے اپنی تیاری کو دھنگ سے کرنے کے لئے تو بھائی یہ ہی ہے کہ کڑاکے کھنڈ میں کھون کو بھائل دو کیونکہ اب جو تھنڈ ہے تو اس تھنڈ میں آپ کو سٹرانگ بن بھائی 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 بہت جروری ہے کہ آپ کو گھر سے نکل 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 پڑے گا اور جو ڈر ہے کہ پہلے اگزام ہوگا کہ بعد اگزام کو ختم کرنے کے لئے ایک ہی پھنڈ ہے بھائی اب پہلے اس کے قابل بن جاؤ اس کے قابل بن کے لئے جروری ہوتی محنت کرنی پڑے گی جب محنت کریں گے تو آپ ایک دن سفلتہ جرور پرابط کریں گے نہیں تو آدھے جو چکر لگاتے رہتے پہلے فیجیکل ہوگا پہلے ریٹین ہوگا اب پولیس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے جو ہائی لی آفیشل سو کہہ رہے ہیں کی فیجیکل پہلے ہوگا میں کہہ رہا کہ پہلے فیجیکل نہیں ہونے کی سمبھاب نہ کم ہے کیونکہ اتنے بچوں کی ریسپانسیوٹی اٹھا پانا سمبھو نہیں ہے ہاں لیکن پہلے فیجیکل اگر وہ کہتے ہوگا تو اس میں ایک بینیفٹ ہو سکتا یا ایک طریقے کر سکتے ہیں کہ دیسٹیگ وائز ہر ایک ایس پی کو ایک آرڈر جاری کر سکتے کہ آپ پھجھ کر لے کے ہمیں ریپورٹ پھیج دو پولیس دیپارٹمنٹ ایسا کیوں کرنا چاہتا اس کے پیچھے وجہ دیکھ اگر مالی جی ایس پی کو سبھی سرکولر جاری کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کر جی 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 آج چاہتے ہیں اپنے اس طرح پر جی بھی سرکولر کے بچے ہیں جو بھی تو فیزیکل میں جو پرفیکٹ ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے بس انہی پیپر نکلیں گے کیونکہ پیپر آف لائن دونوں میں میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں کی آخر دونوں کا ایک دون دکیوں پھیلا ہوگی پندرہ لاکھ اگر فرم آئیں گے پیپر ہوتا تھا آن لائن آن لائن پیپر میں تھا پیپر پرنٹنگ اتنی نہیں کرنی پڑتی تھی اگر پندرہ لاکھ بچوں کا پرنٹنگ کرنی پڑے گی پیپر آتنی بیوستہ تو ان کو بہت دکت ہوگی لیکن اگر مان لی جیے پولیس دیپارٹمنٹ پہلے فیجکل کراتا تو اس کا وینیفیٹ کیا ہوتا ہے اس کا وینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ مان لی جیے صرف ان کو وہ بچے ملیں جو بھاقائی میں فیجکل ایفیسیانٹ ہیں جنہوں نے فیجکل کوالیفائیٹ کر رکھا ہے اور ایک دم طریقے سے جن کی میجرمنٹ 168 167 جو بھی انہوں نے ریکیمنٹ مانگ رکھی ہے تو ان کے پاس ایک نمبر آف کنڈیٹ کم جائیں گے دوسری چیز دنیا بھر مغجماری بچ جائیں سوچ رہے اپنا تاکہ زیادہ لوگ انوال نہ ہو پائیں اور زیادہ ان کا پیسہ خرچ نہ ہو وہ بھی اچھی سوچ رہے میں بہت سارے اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے پہلے کیا ہو جاتا ہے فیجکل ہو جاتا ہے تو جو بھی ہو تو کرنا ہے پولیس کرنا ہے تو شروعات کر دو چاہے فیجکل پہلے ہو چاہے ریٹن پہلے ہو سر پتائی پہلے فیجکل ہوگا کہ ریٹن میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے ریٹن ہوگا ٹھیک لیکن ادھر پسی چیز منا کے چلیئے آپ چاہے ریٹن ہو چاہے فیجکل ہمارے پاس ایک دو مہینے تو ہیں اگر ایک دو مہینے ہے بھئی تو ایک کام کر لو کل سے نکل کر دو 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 دیرے دیرے یہ آپ کی ایفیسینسی بڑھ جائے گی اور جب آپ فیجکل کرتے ہیں تو دیماغ آپ زیادہ تیج چلتا کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جس کے کرنا آپ کی مہینہ سا بھئی بی ایس ایف ٹرین جو آپ کو رننگ سب کرائیں گے دوسرے ہمارے نیوی سے مطلب مطلب بولنٹری ٹار لے رکھے تیواری سر وہ ہیں تو ایسا فیجکل مطلب نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی تو جو کمبو ہے یہ آپ سب کے لئے اور اسی لئے جگہ بھی ایسی چنینگی بلکل سہر سے باہر تاکہ طریقے سے آپ وہاں کر سکو مجھے پتا وہ وہی لوگ وہاں پہنچ پاتے جن جن کو بننا ہے باقی یار دیکھو بہانے واز تو ہجار ہوتے ہیں آج میں وہاں کیسے جا پاؤں گا تو بھئی بردی ایسے نہیں مل جاتی نہ بہانے واز کے جگہ یہ فیکٹ ہے یاد رکھیں ڈریم اور اچیور میں انتر ہے سپنے دیکھنے والا ہم سپنے دیکھتا ہے اکچھا الگ چیز اکچھا ہر کوئی رکھتا ہے پھر اس اکچھا کو پرابط کرنے کے لیے بہت کم ہوتے جو پریاس کرتے پھر بہت کم ہوتے جو وہاں پر ٹکے رہتے ہیں کیا بچے نہیں آتے لیکن میرے ممی پاپا کی یاد آرہی ہے ارے بھائیہ تمہیں اگر ممی پاپا کی یاد آرہی ہے تو پولیس ڈیپارٹمنٹ میں جوائن کرنا کیونکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں جرور نہیں آپ گولیر اور پرکرٹی دونوں چونتی ہے تب بردی ملتی ہے 168 سنٹی میٹر 167 سنٹی میٹر ایسا آئی کی ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ 81 کا سنٹی میٹر کا نہیں تو نہیں بن سکتا ایسا آئی تو پرکرٹی بھی چونتی ہے تو بھگوان کا بردان ہوتا اسی کو کھاکی چڑھتی ہے ٹھیک ہے اس کنس اپنا الگ میٹر کرتا تو بھئی ایک بات کنپلیٹ کرلو اچھے سے مان نا کی میری بات تھوڑی بری لگ سکتے لیکن یہ بہت باستوکت بات ہے پورے ایم پی نگار اندور جا کے ایریا ایک بھرمان کیا میں لگ بلک لائن س ٹھیک ہے نہ آخو میں ڈھنک دیکھ رہا ہے نہ تم کھا پارے ڈھنک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کوچنگ کر بھی لو سیلیکشن تمہارا ہو بھی جائے ریٹن تو تم 400 میٹر دوڑتے تو ہاف نہیں لگتے ہو گاؤں کے لڑکوں کو دیکھو وہ کھانا بھی ملتا ہے میری مرجی سے یہاں پر آپ کا رول نہیں چلتا آپ اپنے دادا ہوں گے اپنے دادا گری آپ کے گھر میں یہاں کا چیزیں ایک ماتر چوہان سر کیوں کیونکہ آپ جب کسی ٹیچر کو مانتے ہیں وہ آپ کو مانتا ہے آپ کے سپنوں کے سپنے اپنے سپنے دیکھ نے لگتا ہے جب میرا بچہ کل کے سفا لگ تو مجھے کتنا گر محسوس ہوگا تو دھیان رکھیں آپ سبھی جتے بھی آپ لوگ تیاری کرنے آئیں بہت طریقے سے ایمانداری سے آئیں کبھی کبھی ماتا پیتا کو دیکھ لیا کرو میں کن کے بنو کہ سمست دنیا کا جنگل جلا دیے جائے تب بھی گرم نہ ہوگا اور پھر گرم اتنے بنو اس سوری کی طرح کہ سمست ہمالہ اس کے اوپر ڈگا دیے جائے تو بھی تھنڈا نہیں ہوگا یہ ارادے پکے کر کے آنا تب بادے پکے کرنا چلیے اپنا دھیان رکھئے نمبر دے رہو میں ایک جو کونٹیکٹ نمبر اکیڈمی کا 9752874608 اس نمبر کو شیف کر لیجے آن لائن آف لائن کلاس کے لیے فیجیکل کے لیے سبھی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے جائے ہنجے بھارت بھائے نمسکار